سیپیہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عرفانہ شاہن سے قبریں سنیے آہم قبروں کا خلاصہ آئندہ آم انتخابات کے لئے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا آج آخری دن ہے سپریم کورٹ نے سین میں سرکار زمین کی تقسیم میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے صدر تاجکستان میں ہے جہاں وہ محل کے بارے میں کل دو شمبے میں شروع ہونے والی عالمی کونفس میں شرکت کریں گے مخبوض کشمی میں مشترکہ مضہمت یا قیادت نے علاقے میں شہرین کو شہید کی جانے کے واقعات کے خلاف کل مکمل ہرٹال کی اپیل کی ہے اور روس میں فیفا ورلڈ کپ 2018 کے آج تیم میچ کھیلے جا رہے ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ آئندہ انتخابات کے لئے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا آج آخری دن ہے الیکشن کمیشن کے مطابق ملک بھر میں قومی اور صبح سمیل کے لئے 21,480 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں قوم اسمبلی کی 342 نشستوں کے لئے 60,036 امیدوار انتخاب میں حصہ لیں گے جبکہ صبح اسمبلی کی نشستوں کے لئے 15,419 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں انتخابی شیڈل کے مطابق کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں جمعہ تک کی جا سکتی ہیں اپیلر ٹریبنلز اس ماہ کے ستائیس تاریخ تک اپیلوں پر فیصلہ کریں گے جس کے بعد اگلے روز امیدواروں کی نظرستانی شدہ فیرست جاری کی جائے گی اسلام آباد میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پر تان جاری ہے اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے بلال مسود سے جی بلکل آپ کو بتا دیتے ہیں نیف 53 سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے عمران خان کے کاغذات نامزدگی منظور یا نامنظور ہونے کے بارے میں فیصلہ کچھ دیر میں سنانے کا انکان ہے اس کے علاوہ سابق وزیراعظم شاید خاکان آبادی کے کاغذات پر اعتراضات کے حوالے سے ان کے نمائندہ حامد رشید نے ریٹرننگ آفیسر کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے شاید خاکان آبادی کے پچھلے تین سالوں کے ٹیک شوارے جمع کروایا اور اس موقع پر ان کے بیٹے ناظر خاکان آبادی بھی موجود تھے اس کے علاوہ سابقا ممبر قومی اسمبلی آئیشہ گولالی وزیر کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ بھی محفوظ کر لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آل پاکستان مسلمی کے رہنما ڈاکٹر امجد کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ بھی جمع ہو چکے ہیں اور پاکستان پیپلس پارٹی کے کینڈیڈیٹ سبتل بخاری کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ بھی جمع ہو چکے ہیں جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ ریٹرننگ آفیسر کے مطابق چار بجے منظور یا مسترد ہونے کی جو لسٹ ہے کینڈیڈرز کی وہ آویجہ کر دی جائیں گی شکریہ پاکستان پیپلس پارٹی کے شرمین بلاول بھٹو کے قوم اسمبلی کی حلقے 246 لیاری کراچی سے انتخاب بھی حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ آفیسر نے جانت پرتال کے بعد منظور کر لیے ہیں ادھر ریٹرننگ آفیسر نے اینے 245 کراچی سے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے ڈاکٹر فارق ستار کے کاغذات نامزدگی انہی نفرتنگی استقرار سے مطالق دو مقدمات میں مفرور قرار دی جانے کے باعث مسترد کر دیے ہیں چیترال کے ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر محمد خان نے سابق صدر ریٹائر جنرل پرویز مشرف کے قوم اسمبلی کی حلقہ اینے ایک چیترال سے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے ہیں خیبر پختونخواہ میں کاغذات نامزدگی کے حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں لطف الرحمان سے جسرک پشاور سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جی لطف جی صبح خیبر پختونخواہ سے عام انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کا جانج پڑتال جاری ہے صبح الیکشن کمیشن نے قومی اور صبح اسمبلیوں میں خواتین اور اقضیتوں کیلئے مختص کردہ نشستوں پر انتخاب لڑنے والے تمام 387 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانج پڑتال مکمل کی ہے یہ تمام کاغذات منظور کر لیے گئے ہیں سابق صدر پرویز مشرف کے قوم اسمبلی کے نشست ان نیون چترال پر انتخاب لڑنے کیلئے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں دستگ ریٹرننگ افیسر محمد خان نے بتایا کہ پرویز مشرف کے کاغذات نامزدگی اس کے مسترد کیے گئے کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے 2013 میں ان پر انتخاب لڑنے یا پارلمنٹ کا رکن منتخب ہو جانے پر تہایات پابندی آئیت کی ہے اس کے علاوہ ڈیویس مل خان سے قوم اسمبلی کے نشست ان نے 38 پر انتخاب لڑنے کیلئے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فردر امان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں کوئٹا میں بھی کاغذات نامزدگی کا سلسلہ جانتے ہیں اس بارے میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے حسین فاروق سے جی حسین مخصوص نشستوں کے لئے دو سوارت نامزدگی فارم جمع ہوئے تھے جن کے سیکروٹینی کا عمل آج مکمل کیا جائے گا دوسرے طرف سابق سکر بلشتان اسمبلی ریلہ امید خان درانی کی کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے جنہوں نے قومی اسمبلی کے علکہ 265 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے جیسیز غزار احمد کی سربراہی میں سپرین کورٹ کے تین رکھنی بینچنی سابق وزیر موملکت داخلہ تلال چودری کے خلاف توہین عدالت کی مقدمی کے سامات جمعیرات تک ملتبی کرتی ہے تلال چودری کے وکیل کامرار مرتضی آج عدالت میں پیش نہیں ہوئی سپرین کورٹی صوبہ سنگھ میں سرکار زمین تقصیف میں شفاق یہ دقینی بنانے کی ہدایت کی ہے مزید تفصیلات ایڈی پاکستان کے کراچھ کے نمائندے الطاف پیرزادو سے جانب سے جاری قضا الیکشن شہدول کے مطابق کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا آخری دن ہے لہٰذا تمام ریٹنگ افسران کی جانب سے آج ہی جانچ پرتال کا عمل مکمل ہونا ہے قومی اسمبلی کے حلکے اینے 244 لیاری کراچی سے پاکستان پیپلز پارڈی کے چیئرمن دلاول بٹوز درداری کے کاغذات نامزدگی جانچ پرتال کے بعد منظور کر لیے گئے ہیں انہیں 245 پر ایمکی ایم کے محمد حسین پی ایس ایک سا چار پر ایمکی ایم کے رعوب صدی کے اور پی ایس ایک سا شے پر ایمکی ایم کے ایسلم گوری کی کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں سپریم کورٹ نے سندھ حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بننے والے وقلہ کے برسہ کو محافظہ ادھک کرے چیف جفسیس نیا ساکر نسار کے سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکھنی بینچ نے آج کراچی ریجسٹری میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بننے والے وقلہ کے برسہ کو محافظہ سے متعلق مقدمے کی سمات کی ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے عدالت کو بتائے کہ صبح خصوصاً کراچی میں کل چھون وقلہ کو نشانہ بنائے گیا اور اب تک چھالیس وقلہ کے برسہ کو محافظہ ادھک کیا جا چکا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں صدر ممنون حسین کی دورے تاجکستان کے موقع پر ان کے بازہ افتہ استقبال کے لیے آج دوشنبی میں اتقریب منقد ہوئی تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے قصر ملک میں صدر پاکستان کا خیر مختم کیا اس موقع پر دونوں ملکوں کے قومی طرح نے بجائے گئے اور صدر ممنون حسین کو سلامی دی گئی صدر دوشنبی میں ہے جہاں مپاہدار ترقی کے لیے پانی اور عمل درامت کا بینال اقوامی اشرا کے موضوع پر آلہ سطح کے دورزہ کونفرس میں پاکستانی وقت کی قیادت بھی کریں گے جو کل دوشنبی میں شروع ہوگا اسلام آباد کی اتصاب عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کے افراد کے خلاف ایونفیل بریفنز کے سماعت کل تک ملتوی کرتی ہے آسامات کے دوران عدالت نے نواز شریف اور مریم نواز کو چار روز کے لیے پیشی سے استثناء دیا ادھر خاجہ حارس نے پریفرنسز میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی پیروی کے لیے قانونیٹی میں دوبارہ شامل ہو گئے مقبوضہ کشمیر میں مشترکہ مضاہمتی قیادت نے مقبوضہ علاقے میں شہرین کو شہید کرنے کے جاری واقعات کے خلاف کل مکمل ہرٹال کی اپیل کی ہے سیرینگر سے جاری کیے گئے مشترکہ بیان میں مضاہمتی قیادت نے کہا کہ عید کے روز بھارتی فوج کی طرف سے تین نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کیے جانے کے بعد سے علاقہ میں صورتحال ابتر ہے جبکہ ایک سخمی سیرینگر کے حسبت عالمی زندگی اور موت کی کشم کشم میں مقتلعہ ہے کشمیر وفن انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر زیاد ریطل الحسن سے جنیوہ بن ملاقات کی اور کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی طرف سے پہلی بار ریپورٹ کی اجرا پر ان کا تاریخ شکریہ ادھا کیا پرنگزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ میانمار اور شام میں خاص طور پر جنگ تشدد اور جبر کے باعث ریکارڈ چھے کروڑ پچاسی لاکھ افراد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے خاص خاص قبروں کا قلعہ صحیح مرتبہ پھر آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانت پرتال کا آج آخری دن ہے سپریم کورٹ کے سن میں سرکار زمین کی تقصیب میں شفافیت یقین بنانے کی ہدایت کی ہے صدر تاجکستان میں ہے جہاں وہ محل کے بارے میں کل دو شمعے میں شروع ہونے والی عالم کونفرس میں شرکت کریں گے مقبوض کشمیر نے مشترکہ مضامت قیادت میں علاقے میں شہیرین کو شہید کی جانے کے واقعات کے خلاف کل مکمل ہر تال کی اپیل کی ہے اور روس میں فیفا ورلڈ کپ 2018 کے آج تین میچ کھیلے جا رہے ہیں خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذیروں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ویڈیو ڈاٹ جیو ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں مزید خبروں کی براہ راست ویڈیو ڈیو 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 ڈیو